بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی ایٹیو کی فیملیور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ہیری ایسے ہوں گے اور یہ جو بھی میں آپ کو اور دکھا رہے ہیں میں نے بنایا ہے خپرے کا تیل لیا تھا میں نے اس میں میں نے دو پیاز مطبیتے سائج کے دو پیاز کا رس نکال کے نا جیسے قدو کش کیا پھر اس کو اچھی طرح سے مل مل کے کپڑے میں ڈال کے چھان لیا تو پھر بہت اچھا سا جو ہے پیاز کا جو رس رس ہے وہ نکال گیا تھا تو ویرس کے اندر میں نے کو لینجی بھی ڈال دی اور یہ جی ہم لوگوں کا بن گیا ہے میرے بال جو بہت خراب ہو رہے تھے تو اس کے لیے تو اب یہ نا تھنڈا بھی ہو چکا تھا اور کتے دینوں سے تھا نا تو میں نے کہا چلو جی اس کو بھی نا یہ پہلے بوتل میں آسیف لے کر آئے تھے میرے لیے نا ٹھیک ہتم ہو گیا تو میں نے کہا چلو اس کو نا اس بوتل میں ڈال کے تو رکھ دیتے ہیں ابھی تک کوئی کام نہیں کیا برطن وغیرہ سب دونے والے ہیں تو میں نے کہا پہلے اپنا یہ کام کر لو تو یہ چولے وغیرہ بھی بگندے ہیں سب لائٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو کچھ ٹھیک نظر بھی نہیں ہے اس کو چی طرح پہلے سب کلی رہتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اس میں ایک لنجی ہے جل گئی ہے تو جی یہ ہم لوگوں کا اچھا سا یہ اس کے اوپر سے ریپر بگرہ اتر گیا تو بس اندر چلتے ہیں کوئی کام نہیں ہوا بیٹ کی چادر بدلنے لگی ہوں میں چلیں جی اب یہ ٹائم ہو چکا ہے چار بچے کا ٹائم ہے اور ہمارے گر کے نیچے ہی لگتا ہے ہفتہ بزار تو وہاں سے میں جا کے تو لے کر آئی تھی یہ کچھ سبزی ہیں تو میں نے کہا چلو جلدی سے ان کو کرتے ہیں ووش اور سوک جائیں تو پھر فریج میں رکھتے ہیں اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو باہر رکھ نہیں سکتے خراب ہو جائیں گے تو بس جلدی سے میں ان کو نکال لوں ٹیماتر تو میں اتنے اچھے لائی ہوں خود دونڈ کے لے کر آئی ہوں اور لال لال سے اچھے لگ رہے تو بس جی ان کو اچھی طرح سے ووش کرتے ہیں جب یہ سوک جائیں گے اور پھر میں ان کو فریج میں رکھوں گے اور مجھے آ جانا ہے ہانیا نے اپنے گر میں رکھی ہے چھوٹی سی دعوت سوا مہینے کے بعد جو دعوت ہوتی ہے وہ اس کے سسرال والے آئیں گے اور بس جی ہم لوگ آئیں گے میری بہن اور امی اور بھائی اور بس ہم لوگ ہوں گے اور اس کے اپنے بہن بھائی تو بس جی یہ ہو گیا اور جلدی سے کرتے ہیں پھر جانے کی تیاری کرتے ہیں کپرے جو پہن کے جانے ہیں وہ میں نے آئرن کر کے رکھ لیے کیچر میرا نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے بس جلدی سے ان کو ووش کرتے ہیں اور سمیٹھتے ہیں اور پھر جی جانے کی تیاری کروں گی آصف جو ہیں وہ ابھی گیم میں ہیں جوپے اور بس پالک وغیرہ تو بھی میں اس کو ایسے فریج میں رکھوں گی پھر کل انشاءاللہ میں بنا لوں گی اور لائٹ نہیں ہے ابھی بھی تو جی آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے بھی رات ہو گئی یہ لائٹ بھی جو آگئی ہے الحمدللہ سے جی لائٹ آگئے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب کلر کتنے پیارے لگ رہے تو جی یہ دونوں بچوں کے سوٹ نکال لے ہیں یہ ہم نے ان کے عید پہ لیے تھے تو میں نے کہا چلو جی آج یہی پناہ دیتی ہوں اور اپنا جو ہے وہ میں نے عید والا نہیں پہنا مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو آج یہی نکال لیتے ہیں اور پہن لیتے ہیں اس کے نیچے وائٹ ٹروزر ہے اور یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے اپنا ڈریس اور اس کے ساتھ نیٹ کا ڈبٹا ہے پر جی وہ اس سوٹ کا ڈبٹا نہیں ہے وہ دوسرے سوٹ کا تو وہ سوٹ خراب ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ کا ڈبٹا نہیں ہوئے تو وہ میں نے اس کے ساتھ رکھ لے اور یہ اس کا ٹروزر ہے یہ میں نے خود سلائی کیا تھا بہت اچھا کیا تھا اس کے پرنک جو وہ بھی میں نے خود ہی مطلب لگائے تھے تو بچوں کو نلہاتی ہوں دونوں کو خود نلہاؤں گی ورنہ وہ خود ٹھیک سے نہیں نہاتے تو خود دونوں کو نلہاؤں گی اور پہلے ریڈی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جی میں جو ہے وہ خود سے ریڈی ہو جاؤں گی اور عبدالعافید دیکھ رہی ہوں گے آپ مطلب کے آ چکا ہے یہ نیچے گیا وہا تھا دادا اببو کے پاس تو فٹا فٹ ہوتے ہیں میں تیار اور پھر ہم لوگ جاتے ہیں تو گرمے جی لائٹ نہیں تھی جب تیار ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو اپنی فائلن لوگ دکھا دوں تو ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں کافی دیر ہو چکی ہے نیچے جی کورمے کی دیگ آ چکی ہے تو یہ جی میری باجی ہیں تو جی نیچے جا رہی تھی کورمہ لینے کے لیے تو یہ نیچے والے فلور میں ہے یہ میری باجی کی دونوں بچھییں ہیں میرے بائی کی بیٹی ہے سب مطلب یہاں نیچے بیٹھے تھے یہ نیچے والا روم جو بہت ٹھنڈا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک کورمے کیا آپ لکھ دیکھ لیں اتنے مزیدار سی ہے اور ویسے کھانے میں بھی مطلب کہ بہت اچھا بنوایا تھا تو یہ جی نکال رہے تھے ہم لوگ تو بس ابھی کھانا وغیرہ کھائیں گے پھر جو آپ مطلب سوا مہینے کے بعد جو بھی ہوتا گفٹ وغیرہ دینا لینا جو بھی مطلب ہوتا ہے ہی گئی آسیب کو جوب سے چھٹی وغیرہ نہیں ملی تو یہ آپ پہلے دیکھ لیں کہ یہ ہے میرے بائی تو یہ نکال رہا تھا کسی کو دینا تھا پتہ نہیں کس کو تو اس کے لیے نکال رہا تھا اور جی اب پھر کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اور جو چیزیں لیے دی گئی ہیں وہ دیکھی جا رہیں گے تو جی میں تو کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی میں نے صرف لفافے میں پیسے ڈال کے دے دی میں نے کہا جو آپ کا خود سے دل کرے منی کے لیے آپ خود اپنی پسند سے جو چیز لینی چاہو لے لو تو بچ جی یہ میری باجی سمان لے کر آئی تھی اور اس کے سسرال والے وغیرہ جو بھی کچھ نے پیسے دے دیئے تھے اور کچھ نے جو ہے وہ سمان دے دیا تھا اور بچ جی یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو کے تو ابھی یہ کام کر رہے تھے اب بھی مطلب ایک بار کھانا لگ چکا تھا جو پہلے مہمان آ چکے تھے انہوں نے کھا لیا تھا ابھی ایک بار جو ہے نا دوبارہ لگے گا اسی لیے کہ میری بہن کے سسرال والے جو ہیں وہ کچھ نہیں آئے تھے تو یہ پھر بات کا ٹائم ہے تو یہ جی وہ اس کے سسرال والے بات میں جو آئے تھے وہ دوسرے والے روم میں بیٹھ کے ابھی کھانا کھا رہے تھے تو ہم لوگ دوسرے روم میں فارغ ہو کے بیٹھ چکے چلے ہم نے پہلے کھا لیا تھا ہم لوگ پہلے پہنچ گئے تھے ہم لوگ تو یہاں پہ ساڑھے آٹھ بجے تک پہنچ گئی تھی اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے تو کھانا کھا لیا تھا دوسری جو دوبارہ مہمان آئے تھے میری بہن کے سسرال والے انہوں نے بھی کھا لیا تھا اور اب ہم لوگ پی رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کالڈین اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ماشاءاللہ سے آج ہانیا کا اور منی کا سوا مینہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اس کی دعوت تھی اور دعوت کے بعد کا کچن کی حالت آپ دیکھ لیں تو آپ چکرہ کے گھر جائیں کچن کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ویسے تو میری بہن نے ساتھ ساتھ برطن وغیرہ ووش کر لیے تھے تو پھر بھی کچن کا یہ حال ہو چکا تھا کافی دیر ہم لوگ یہاں تھے اور اب جی چائے کا ٹائم آج جاتا ہے اور یہ ٹائم ہو چکا تھا دو بجے کا ٹائم تھا ہاں اتنہ ہی ہوگا تو کافی دیر ہو گئی تھی یا صرف تو کہہ رہے تھا رات رکھ جو میری بہن جو ہے وہ دور سے آتی ہے تو وہ تو رات رکھی تھی وہ بھی مجھے کہہ رہے تھی میں نے کہا نہیں چلو چاہے دیر سے چلی جاؤں گی گھر چلی جاؤں گی اس لئے کہ گھر جا کے کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا بندہ اور جی وہ بھالے ڈریس میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو میں اپنا ساتھ ایک یہ بھالا یہ بھالا بھی ڈریس لے کر آئی تھی تو یہ میں نے ابھی بدل لیا تھا سب نے بدل لیا تھے اپنے جو جو سات پتلے کپڑے لے کر آئے تھے وہ پہن لیا تھے اس لئے کہ بہت زیادہ گرمی تھی اور اگر گرمے مہمان وغیرہ آ جائیں تو پھر تو جی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو بیت جی شائع وغیرہ پینے کے بعد اب ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے گر تو میں آپ لوگوں کو ٹائم دکھاتی ہوں ہم لوگ کتے بچے پہنچے ہیں ابھی ابھی ہم پہنچے ہیں تین بچے ہم لوگ گر پہنچ چکے تھے اور اب تین دس ہو گئے ہیں تو بچے ابھی بچوں کو سلاتی ہوں کپرے وغیرہ تبدیل کرتے ہیں بچے بھی اور آصف تو پہلے آگے تھے تو اب بس جی گرمی بہت ہے آصف نے پڑھتے وغیرہ بھی یہاں سے ہٹائے ہوئے ہیں جو سمان پہن کے گئی تھی میں زیادہ نہیں کچھ پہنتی بس یہ انگوٹھی اور دو چورییں پہن کے گئی تھی آگے اتاری ہیں ساری چیزیں بھی یہیں پر رکھی ہیں اور بس جی یہ اس کے ساتھ کا ڈبٹا تھا اور تب میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا ٹائم نہیں ملا تھا تو جی یہ اس کے ساتھ کا ڈبٹا ہے میں نے رکھا ہوا سوٹ کے تو آج کا جو بھی لوگ ہے بس وہ یہیں تک تھا اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیس پلیس لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اس لئے کہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ لوگ خوش رہیں جہاں بھی رہیں اور آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ